ترک آئے، خلیفہ آئے، گلام آئے، گوری آئے، گجنی آئے، یون آئے، پتھان آئے اور اس کے بعد میں بابر سے لے کر کے اور بعد درستہ جفر تک مغل آئے ڈچ آئے، فرانسیسی آئے، پورٹوگیز آئے اور بریٹیش آئے دوہ چار سال تک اس بھارت کی سپیتہ سمسکتی اور سناتن دھرم کو مٹانے کے لئے کتنے حملے بھارت پر ہوئے ہم سب کے پوروجوں کے بھجاؤں میں کی طاقت کے آدھار پر ہم نے ہر ایک محملے کو توڑ کر کے واپس اس سناتن کی سمسکتی کی دھارہ کو گنگا کی طرح نرنجدر پرامان رکھا اور آج یہ کانگریس پارٹی جس سنگٹن کے ساتھ میں کھڑی ہے جو گھمنڈیا آئی لائنس انہوں نے بنایا ہے کیسے لوگوں کا آئی لائنس ہے؟ ایک چارہ چور ہے، ایک دارور کا اپکیا کا گھوٹا لباج ہے ایک جمین کا گھوٹا لباج ہے، ایک نوکری کا گھوٹا لباج ہے، ایک کوئلے کا گھوٹا لباج ہے ایک ترنگوں کا گھوٹا لباج ہے، ایک ٹو جی کا گھوٹا لباج ہے یہ سارے گھوٹا لباج جنہوں نے مل کر کے بیس لاکھ کروڑ کا گھوٹا لباج کیا وہ گھوٹا لباج آج کہتے ہیں کہ ہم بھارت سے سناتن کو مٹا دیں میں آج یہاں اس منچ پر کھڑے ہو کر کیا آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پترکار مطر کھڑے ہیں کہ بھارت میں 140 کروڑ لوگوں میں سے 110 کروڑ لوگ ساناتن سنسکرتی کو مانتے ہیں 110 کروڑ لوگ جو ساناتن کو بدلنا چاہتے ہیں میں شوک یلوٹ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں راہن گاندی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جو ہے کھڑگے جی سے آج یہاں اس منچ پر کھڑے ہو کر کہ پوچھنا چاہتا ہوں بھئی ساناتن کو مٹا ہوگے کچھ نہ کچھ تو بنا ہوگے کیا بنانا چاہتے ہوں کیا اس دیش کا اسلامی کرن کرنا چاہتے ہیں کیا اس دیش کا عیسائی کرن کرنا چاہتے ہیں ان کو اس پشتی کرن دینا پڑے گا ورنہ اس بات پر معافی مانگنی پڑے گی کیونکہ مطروں دیکھئے ایک بات جانتا ہوں کندوں سے جوڑی چھاتی نہیں ہوتی اور دھرم سے بڑی جاتی نہیں ہوتی اب کی بار ہمارے دھرم کو للکار آئے اور ان دھرم کے للکارنے والوں کو پہلا جواب آج تک دوہزار سال کے ادیاس میں اس راجستان کی جرتی نے دیا ہے اور اب کی بار اس دھرم کے للکارنے والوں کو پہلا جواب نومبر کے آخر میں چنا ہوگا اسی راجستان کی درتی سے